اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس ماسٹر کلاس اور ہم ہیں سیزن ون میں اور یہ ہے اپیسوڈ ون بی اپیسوڈ ون اے میں ہم بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں ابھی سپٹیمبر میں ایک بڑھا انٹرسٹنگ کیس ہے جو ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے یہ جو ججمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کا کام چونکہ بہت سلو ہے تو اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لئے تیز کرنے کے لئے ایک جی آئی ٹی بنائی جا رہی ہے تو خبروں میں آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا نیوز چینلز پر آپ نے سن لیا ہوگا لیکن جو اریجنل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور دو اور عونریبل ججز ہیں اس پر بات ہو رہی ہے ٹیکس ماسٹر کلاس میں تو آپ کیا سیکھیں گے تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو گرین ہائیلائٹڈ ورڈز ہیں ان کے ٹیکنیکل مطلب اس کے علاوہ امپورٹنٹ ورڈز یلو میں اس کے علاوہ جو پورا جو کیس ہے اس کا سٹرکچر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کون اٹینڈ کر رہا تھا کس کے کیس میں ہو رہا تھا کیا تاریخ تھی ہیرنگ کی اس کے علاوہ جو ہے ہم نے بات شروع کی کہ جو جد صاحبان ہے انہوں نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے اس میں ہم پریویس اپیسوڈ وان اے میں بات کر رہے تھے کہ بینامی ٹرانزیکشن سامنے آئیں اور سٹیٹ بینک کا فنانچل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس نے ٹرانزیکشن پکڑی اور بیسیکلی جو ہے یہاں پر ہم نے بات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ہم نے بات کی تھی کہ اس وجہ سے کوٹ نے سوو موٹو یعنی خود سے اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے نوٹس لیا اور وہ جو انہوں نے پاور استعمال کی جو طاقت استعمال کی وہ آرٹیکل وان ایٹی فور تھری آف دی کانسٹیٹیوشن ہے تو اب ہم اس پہ کومنٹری جاری رکھتے ہیں آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں ٹیکس ماسٹر کلاس میں آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے جو مختلف حصے ہیں جو آئین پاکستان کے مختلف حصے ہیں اس کو آرٹیکل کہتے ہیں تو آرٹیکل وان ہے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس ہیں تو جو وان ایٹی فور آرٹیکل ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئین پاکستان کے مطابق یہ طاقت ہے یہ پاور ہے یہ اس کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی فنڈمنٹل رائٹس یعنی بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو جو ہے کہ کہتے ہیں وہ ان کو پامال ہونے سے بچنے کے لئے انویسٹیگیشن کر سکتا ہے اور پھر فیصلہ سنا سکتا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے نا جس میں جالی اکاؤنٹس پکڑے جا رہے ہیں جالی اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں آپ فلودے والے ہیں یا آپ رکشہ چلاتے ہیں یا آپ سوفٹرے ڈیزائنر ہیں یا آپ کسی شخص کے لئے کام کرتے ہیں اس کے گھر پہ مالی ہیں یا اس کے دفتر میں کام کرتے ہیں اور وہ شخص جو ہے وہ کرمنل اکٹیوٹیز میں یعنی کہ کرپشن میں اور ایسی کاموں میں جو جن سے جو ہے جن سے وہ لوٹ رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس دھوکے سے لوٹ سے پیسے کمارا ہے وہ پیسے وہ سامنے تو نہیں لا سکتا کہ یہ میں نے کیسے چلاکی سے پیسے کمائے تو وہ آپ کی اکاؤنٹ میں اس کو ڈال کے پھر آپ کی اکاؤنٹ سے نکالتا ہے تو چونکہ وہ بینکنگ سسٹم میں آ جاتا ہے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلا اور آپ کے نام پر ایک جرم ہو گیا تو یہ آپ کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے تو اسی لئے اس کیس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کوٹ نے سو موٹو لیا ہے اس طاقت کے تھروں آرٹیکل 184 اور اس پہ ہمیشہ وہ لیتے ہیں جب وہ ہمارے حقوق بچانے کے لئے جن کا ہمیں پتا بھی نہیں کہ وہ لوگ جن کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈالیں اور پھر پیسے نکل گئے کیونکہ جنہوں نے ڈالے وہ ہی نکالنے والے صرف شناحتی کارڈ ہو گیا ان کے یوزو تو یہاں جو ہے نا کوٹ نے لیا اور ہمارا جو قائن ہے آئین ہے اسلامی ریپاپلک آف پاکستان 1973 پھر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سارے جملے آپ کے سامنے ہیں اس وقت ہم یہاں پر ہیں اور جو ہے یہ کہتا ہے کہ ایف بی آر ایف آئی اے نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایک ایف آئی آر بھی جو ہے درج کی گئی اس سلسلے میں کہ یہ جو چلان ہو رہا ہے کیونکہ مختلف دفعہ جو ہے ان کے تحت جو ہے یہ ایک جرم ہے کہ آپ اس طرح کریں اور وہ ایف آئی آر جو ہے داخل کی گئی سپیشل کوٹ بینکنگ کوٹ میں کراچی میں وہ ایف آئی آر اس لئے درج کی گئی کیونکہ یہ سارے لوگ اور یہ ساری کمپنیاں جن کا کچھ اوپر ذکر سنا ہے نیچے بھی آگے بھی سنیں گے ذکر وہ جو ہے یہ کام بقاعدگی سے کر رہے ہیں تو بینکی کوٹ میں چلان ہوئے کیونکہ ہر چیز کا ایک کوٹ ہوتا ہے جیسے سیول کوٹ ہوتا ہے کریمنل کوٹ ہوتا ہے اسی طرح یہ جو بینک ریلیٹڈ فراڈ ہوتے ہیں بینک سے ریلیٹڈ غبن ہوتے ہیں یہ بینکنگ کوٹ میں پہلے جاتے ہیں تو وہاں بھی چلان جمع ہو اور اس چلان میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس چلان میں لکھا کہ سمیڈ بینک میں کچھ سینئر جو ہے پوزیشن پر یعنی کہ جو سینئر پوزیشن پہ سی ایف او یا ایسے لوگ جو ایمپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں ان کو اریسٹ بھی کر دیا گیا اور جیل میں بھی ڈال دیا گیا یعنی سمیڈ بینک آپ نے دیکھا ہوگا سمیڈ بینک کے جو ہے کراچی میں یا جہاں بھی انہوں نے یہ انویسٹیگیشن کی وہاں کے سینئر برانچ مینجر ہو سکتا ہے یا ایریا مینجر ہو سکتا ہے یا وائس پریزیڈنٹ وی پی ہو سکتا ہے ان میں سے ان لوگوں کو اریسٹ کیا اور اریسٹ کرنے کے بعد جیل میں ڈال دیا اور تقیقات کے تھرہو یہ پتا چلا کہ 29 یعنی 29 فیک اکاؤنٹ جو ہیں 39 فیک اکاؤنٹ جو ہیں وہ پتا چلے اور اس میں 35 ارب 35 بلین روپیز ملے یعنی کہ یہ وہ پیسے ہیں جو اکاؤنٹوں میں پڑے ہیں سمیڈ بینک میں اور اور بینکس میں اور ان کے اکاؤنٹ جن لوگوں کے نام پہ کھلے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے یہ اکاؤنٹ کوئی اور بینک اکاؤنٹ کوئی اور آپریٹ کرے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مختلف بینکوں میں پڑے ہیں اور جو ostensible یعنی جو اصل مالکان اس اکاؤنٹ کے ہولڈر ہیں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا denied کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے تو یہ اکاؤنٹ open ہی نہیں کیا ہم نے ہمارے پاس تو کوئی چیک بک نہیں ہے ہم نے تو اس کو operate نہیں کیا اکاؤنٹ کو ہمیں کیا پتہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم اتنے پیسے رکھ سکیں تو انہوں نے کہا آگے کہ basically یہاں پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس فیصلے میں لکھا ہے جو جو نے کہا کہ اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں valid reasons کہ misusing ہوئی ہے national identity card NIC جو ہے وہ misuse ہوئے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اپنا ID card کسی شخص کو بھی چاہے وہ آپ کا employer ہے اس کو جب دیں تو اس کو cross کر دیں کہ میں اس پہ لکھ دیں کہ میں صرف درخواست کے لئے دے رہا ہوں یہ نہ ہو کہ آپ درخواست کے ساتھ لگائیں غلط استعمال لگ جا سکے تو جد صاحب نے کہا NIC صحیح استعمال نہیں ہوا اور انہوں نے آگے کہا کیونکہ دیکھیں فیصلہ انہوں نے دینا ہے یہ ایک مسئلہ ہے تو انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو غیر قانونی پیسہ ان اکاؤنٹوں میں گیا ہے جن اکاؤنٹ کا منی لانڈرنگ کے لئے تو جیسے ہم نے آپ بتایا کہ ہم آپ کو ان ورڈز کے ٹیکنیکل میننگ بتائیں گے تو اس کا قانون بھی آگے اسی فیصلے میں آپ کو پتہ چل جائے گا اس منی لانڈرنگ کا قانون کا نام کیا ہے اور منی لانڈرنگ یہ ہوتا ہے کہ جو جرم سے پیسہ کرائیم سے پیسہ کمایا جائے اور وہ پیسہ جو ہے پھر بینکنگ چینل کے تھو وہ جو ہے نا آپ کے نارمل روز مرہ کی زندگی میں آ جائے تو بیسیکلی آپ کا نائی سی لیا اس پہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو معلوم بھی نہیں اکاؤنٹ اوپن کیا جب اکاؤنٹ اس میں پیسے ڈالے تو بینک میں آگئے یعنی کہ جو ہماری اکاؤنمی ہے اس کا حصہ بن گئے پتہ نہیں چلا کہ یہ جرائم سے آئیت جرائم کیا ہو سکتا ہو سکتا انہوں نے کسی کو اغوا کیا ہو انہوں نے بھتہ لیا ہو کسی سے ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے کہتے ہیں کوئی جو ہے ان کو پتہ چلا ہو کہ یہ زمین مہنگی ہونے لگی حکومت خرید نہیں لگ ہے تو انہوں نے دو دن پہلے خرید کے پھر اس کو بیچا ہو اس سے بہت سارا پیسہ پایا ہو تو یہ سب کرائم کا پیسہ ہے جرم کا پیسہ ہے اس کو جب انہوں نے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں رکھا انہیں سی یوز کی آپ کو نہیں پتہ چلا ان لوگوں کو تو پھر کہتے ہیں انہوں نے اس پیسے کو نکالنا شروع کیا اور مختلف جلگوں پر کرایا پیک کیا کوئی چیز خریدی ہوتل کا خرچہ کیا کسی کو بیگ دیکھے کہ ائرپورٹ سے آپ لے کے جائیں باہر ملک بھیج دیا اور پھر باہر ملک سے وہ پیسہ جب واپس آیا تو آپ کے سارے قانون جو ملک میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پیسے کا نہیں پوچھا جائے کہ باہر آپ نے کیسے کمائے تو آپ کا جرم کا مارکٹ سے اور اس کو بیگ میں رکھیں کسی کو دیں اور وہ جو ہے وہ موڈل لے جائے اور باہر دبائی اور پھر وہ پیسے واپس آئیں تو جت سب کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے پھر انہوں نے کہ انٹروجیشن یعنی پوچھ گچ ہوئی ہے کہ یہ جو ڈیپوزٹ ہیں یہ جو اکاؤنٹس ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں یہ کن کن کے ہیں تو اومنی گروپ کا نام بتایا گیا ان لوگوں کی طرف سے کہ جی سمیٹ بینک والوں نے اور اور بینک والوں نے کہ اومنی گروپ کا ہے اس کے علاوہ شگر میلز اومنی گروپ کے شگر میلز کا لوگ یہ پیسہ لاتے رہے بحریہ ٹاؤن کی جو کمپنی ہیں اس کے لوگ یہ پیسہ لاتے رہے ہیں اکاؤنٹ میں ڈالتے رہے زرداری گروپ آریف حبیب ناصر عبدال ایچ ایکش ایکش چینج یہ سارے نام ڈریم ٹریڈنگ اوشن انٹرپرائز ٹھیک ہے جی تو کہنے کے مطلب ہے کہ یہ ان سب لوگوں نے بقیدہ طور پر لکھ کے دیا ہے کہ یہ لوگ ہیں اور ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جب ان سے لیا ہوگا تو اکاؤنٹ تو اور لوگوں کے نام پر ڈرائیور مالیوں اور ملازمین کے نام پر کھلے لیکن یہ وہ لوگ ہیں ہے اور ان کی بھی تفتیش ہو رہی ہے پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو بیل بھی مل گئے بیل کا مطلب ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ پر شک ہے لیکن آپ جیل میں رہنے کی بجائے آپ گھر جا سکتے ہیں کچھ دیر کے لئے اور کچھ لوگ اب اب ایپسکانڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کو اریسٹ کرنے لگے تو وہ بھاگ جاتا ہے شہر سے بھاگ جاتا ہے تو یہ جیجمنٹ ہم بات ہو رہی ہے چل رہی ہے کہ جی یہ سب چیزیں جد ساب بتا رہے ہیں جس اور اکاؤنٹس بھی مور اکاؤنٹس بھی یعنی اور اکاؤنٹس بھی نکل رہے ہیں اور مزید چیزیں دریافت ہو رہی ہیں صرف یہ 35 ارب نہیں پیچھے آپ نے ابھی دیکھا کہ 35 ارب اور 29 اکاؤنٹس نہیں نئے اکاؤنٹس نکل خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اب یہ 400 ارب تک چلا گیا ہے تو یہ اس ٹائم میں سبتمبر میں اکل اور فہم یوز کرتے ججز نے اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے اور جو فائی اے جو کام کر رہی ہے جس کے ساتھ ف بی آر بھی ہے سٹیٹ بینک بھی ہے وہ تیزی سے کام نہیں کر پاری کیوں کہ اب یہ بات چون کہ پتہ چل گئے تو وہ سب لوگ جنہوں نے یہ سب کام کیا ہے کوئی اب سکونڈر ہو رہا ہے کوئی بھاگ رہا ہے تو قانون اور آپ کے میرے بنیادی حقوق اس میں مجروع ہو رہے اگر یہ مجرم جنہوں نے جرم کیا بھاگ جائے تو اس لیے جو ہے اس پوائنٹ پر وہ کہتے ہے کہ ساری جو سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے سسپیشیس یعنی شک کی شک جس میں ہے جو جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ہے ایک چیز لیکن دوسری چیز ہے اور کیمفلاج ہوا ہے کروڑوں اربوں روپیہ بلین کیمفلاج یعنی چھپا کے جو ہے آپ کا کاؤنٹ یوز کیا ہے پیسے کئی اور سے آئے ہیں اور جس بکاؤز کہ یہ کیوں چھپائے گیا تاکہ ریگولیٹرز یعنی ایف بی آر ایف بی آر کو بتا چل جائے اتنے پیسے آپ کے پاس ہے وہ پر ٹیکس لگا دے گی نیب سٹیٹ بینک آف پاکستان نیشنل بینک آف نیشنل اکاؤنٹ بیورو انٹی کرپشن اور جو ہے کہ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیورو یہ سب پولیس یہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے کہ جرائم ہون اسے بھی روکی اور اگر ہو گیا تو اس سے اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے جو ہم اس لئے لوگ کرتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو زیادہ فائدہ ہو لال اچھ تو جو ہے وہ ان کو روکے تو اس لئے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو جملہ ہے کہ ایف آئی ایف بلکل بونفائیڈ بونفائیڈ کا مطلب ہوتا ہے نیک نیتی سے گوڈ فیتھ میں انہوں نے آپ کو لوجک دیا کہ اربو روپے اس میں غبن ہوئے ہیں منی لانڈر ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں انوالڈ ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نیک نیتی سے کام کر رہی اور اس میں ہارٹ ڈرائی پکڑی گئی ہیں بہت سارے ڈیٹا ان ساروں کو دوسرا بات ہے جو ایویڈنس شباید مٹ گئے ہیں ان کو دوبارہ سے ریٹریف کرنا ہارٹ ڈرائی پہ کاغذ جو خراب ہو گئے ان کو دوبارہ سے دیکھنا کہ اس پہ کیا لگ ہے ان کے پاس سپیشل ائز انویسٹیگیٹرز کی بھی کمی آپ کو پتا ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹس رہے ساری جگہوں سے جا کی سے رہے تب ہی جو ہے نا ان سب لوگوں کو سزا مل سکے جب واضح ثبوت کے ساتھ یہ چیزیں وہ ہوں گی اور وہ ایڈنٹیٹی یعنی وہ اصل لوگ کون ہے جن کا پیسہ ان لوگوں کے فیک اکاؤنٹس میں آیا یعنی یہ جو ساری چیزیں سچ ڈھونڈنے کے لیے سارے اکاؤنٹس کے پیسوں کی منی ٹریل ڈھونڈنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے پیسہ پہلے ادھر آیا پھر ادھر گیا کیا وجہ تھی پھر مل سے باہر گیا پھر مل سے واپس کیسے آیا فائی یہ نیک نیتی سے کام کرنے کے باوجود بھی ناکام ہے یا سلو ہے تو اسی لیے جو ہے کہتے ہیں ایک اور اس میں بات ہوئی ہے کہ یہ جملہ ہے کہ جو ڈی جی ہیں دیکٹر جنرل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چونکہ ہائی پروفائن اور پاورفل پولیٹیشن اور بزنس فگرز یعنی کہ لوگ ایسے بڑے سیاست دان اور بزنس مین اس ساری ٹرانزیکشن میں منی لانڈرنگ میں اس پورے کیس میں یہ سمیٹ بینک ہو یا یہ اومنی کمپنیز ہو زرداری گروپ آف کمپنیز ہو یہ بڑے لوگ ہیں اور یہ بھی رکاوٹ جیسے آپ پہلے پیشلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا سیزن ون کے اپیسوڈ وان اے میں بڑے لوگ انوالد ہیں وہ بھی رکاوٹ بنا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی چیز ضرورت ہو وہ نہ دے رہے ہوں کہ اس بینک تک چلے جائیں اس شخص کو ہاتھ لگا لیں دھئی دمگیاں دے رہے ہوں یا وغیرہ وغیرہ تو ان FIA اور ان سب لوگوں کو یہ سب مشکلات ہو رہی ہیں اس ہی وجہ سے تو بیسکلی ججز آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس آپ کہہ رہے ہیں اپنے فیصلے میں باقی دو ججز کے ساتھ مل کے کہ دیریکٹر جنرل FIA فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی ان ساری وجہوں سے ہم سے ریکویسٹ کر رہا ہے کورٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ ایک جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم بنا دیں اور جی آئی ٹی آپ بہت سنتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ کانون جو ہے چونکہ اس میں ہر اچھی سوچ شامل ہے کانون میں تو کانون کے تحت جو عدلیہ فیصلے کر رہی ہے یہ آپ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ دیکھ رہے ہیں ٹیکس ماسٹر کلاس میں ہم آپ بتا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ کنکلوجن آگیا کہ جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم بنائی جائے اور اس میں ایڈیشنل ڈیریکٹر ایف آئی اے بھی ہو ایکسپرٹس ہو ایف بی آر کے طرف سے جو ٹیکس چوری اور پیسوں کی خرد برد کے بارے میں جانتے ہوں سٹیڈ بینک کے اندر جو لوگ ہیں جن کو پتا ہو کہ کیسے بنکوں میں پیسہ ڈال کے نکالا جاتا ہے جن کا یہ ایکسپیرنس ہوتا ہے کہ پیسے کہاں کہاں سے آتے ہیں کس قسم کا جرم ہوتا ہے جس میں یہ پیسے بنائے جاتے ہیں اور سیکیورٹی ایکشینج کمیشن آف پاکستان جہاں بہت ساری یہ کمپنیاں ریجسٹر ہیں جہاں یہ اومنی گروپ زرداری گروپ یہ سب مختلف ایسی سی پیس میں ریجسٹر ہیں اس کے علاوہ آپ کو آئی ایس آئی اور ملیٹری انٹیلیجنس کا پتہ ہے کہ وہ سارے بھی جو ہیں اس میں شامل ہو تاکہ جلد سے جلد اس پورے مسئلے شواید ایویڈنس کلیکٹ ہوں کورٹ کے سامنے رکھے جائیں بینکنگ کورٹ کی بات ہو رہی ہے اور بینکنگ کورٹ کے سامنے رکھنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ دے اور جو مجرم ہیں ان کو سزا دے تو یہ ریکویسٹ کی ہے اور ابھی ہم فیصلے کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم سی دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ ہو وہ صرف جو ہے گورنمنٹ کی دلائل نہیں سنتے بلکہ وہ لوگ جن کو جیسے فر ایزامپل آسف زرداری ہے زین ملک ہیں یہ سب لوگ ہیں جن پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کی کمپنیوں پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کے بھی وکیل ہیں ان کی بات بھی سنی جائے تو اگلا جو ہے ٹیکس ماسٹر کلاس میں ہم ڈسکشن کریں گے فیصلے کو continue کریں گے جو گرین میں ورڈز ہیں آپ کو ٹیکنیکل کریں گے جو فیصلے کا لوجک ہے سنٹنس پر سنٹنس جملے و جملہ دیکھتے جائیں گے آپ سکرین پر اس کو پڑھ بھی رہے دیکھ سکتے یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ بھی ٹیکس دوستی کو سرچ کریں میں ہوں آپ کا پریزنٹر انتھنی ویلیمز بہت شکریہ اور نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ سے ملکات ہوتی ہے ٹیکس ماسٹر کلاس